میرے کہ آپ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں بلکہ بہتر سمجھیں کہ ایک تو دشمن کھل گیا ہے کہ دشمن کون کھون اور دوسرا یہ ہے کہ جب بی بی پہ تحمد لگی بی بی مریم پہ تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی اسی طرح جب حضرت جرائج پہ تحمد لگی تو بچے نے گواہی دی جب حضرت یوسف پہ تحمد لگی تو ایک بچے نے گواہی دی لیکن میرے مدنی کی محبوبہ آئیشہ پہ جب تحمد لگی تو اللہ نے عرض سے خود برا اتنا بڑا شان بھی کوئی آئیشہ کہتی ہے مجھے تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیمت تک پڑھا جائے گا اس وجہ سے آپ کے لئے تو الٹرائی شان کا بات ہو گئی باقی منافقین تو پہلے ہی منافق تھے پہلے ہی کافر تھے پہلے ہی دشمن تھے تو اس لئے انشاءاللہ اس آرہ تفصیل کے ساتھ زندگی لے پڑھیں گے اللہ میرے بھائی کتنے دفعہ آپ لوگ انہیں یہ بات پوچھی ہے اور کتنے دفعہ میں نے بتائی ہے کہ روکھا نے ملسان کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھو مجھے کیا بتایا راجہ جمیل صاحب میری ہمشیرہ کی تازیت کر رہے ہیں اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے عورت حیز کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی البتہ دعائیں پڑھ سکتی ہے درود پڑھ سکتی ہے کلمہ پڑھ سکتی ہے مجھے نماز کے دوران کپڑوں کے ساتھ فون کے داگ نہ رہا اگل وہ داگ زیادہ ہے یا دھلنے کے بعد جیسے داگ رہ جاتے ہیں وہ ہے پھر تو کوئی حاضر نہیں لیکن اگر خون لگا ہوا تھا اور اس کی سب کو کٹھا کرو تو ایک درہ پکے برابر تو پھر آپ دوبارہ نماز لوٹ رہے ہیں ہم تین بھائی مشترکہ کام کرتے ہیں میں اپنی کمائی سے اپنے مکان اور بیوی کے خلچے کے لیے عمرے کے لیے پیسے جو ماہ کر سکتا ان بھائیوں کو بتا دو پوچھلو جب کٹھے ہو تو بات کٹھے کرو قضاء نماز جو اگر پوری قضاء ہوئی تو قضاء بھی پوری کرنی پڑے گی اگر سفر کی نماز چھوٹی ہے تو قضاء بھی سفر بھی کرنی پڑے گی بھائی آپ کی نمازیں قضاء جو ہے ملک میں ہوئی یا اب سفر میں ہوئی ملک میں ہوئی تو پوری قضاء ہوئی یعنی جیسے قضاء ہوگی ویسے ادا ہوگی بس ایک موٹی بات مسجدِ عائشہ سے عمرہ کیا جا سکتا ہے ہاں جی کیا جا سکتا ہے میرا بھائی بے گناہ گرفتار ہے اللہ رہائیتہ فرمائے اللہ ہر بے گناہ جو مکڑے ہوئے ہیں سب کو اللہ رہائیتہ فرمائے محمد السلام اللہ بھی بارے اللہ شفاعتہ فرمائے عمرے کے بعد اگر چند بال کٹوائیں گے تو دم پڑ جائیں گے سارے سر پہ اس طرح پھروائیں وقت اتنے بال کٹے جائیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ لیا ہے ہر عمرے کے بعد یعنی پھر اس طرح پھروانا ہوگا چاہے بال نہ بھی ہو میری نظر جو ہے کمزور ہو رہی ہے دوا کرائیں علاج کریں زمزم سے اس کو دھویا کریں جتنے دن مکہ میں ہیں ایک مزرگ ہے عالم دین ہے وضو میں ان کو شک رہتا ہے اللہ ان کا شک دور فرمائے ان کو شفاہ کامل آتا فرمائے علاج یہ ہے کہ کسی سائیکاٹریسٹ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ دوائی دیں گے شک ختم ہو جائے گا ہم یہاں سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے پھر مدینہ من واپس مکہ آئے ظل حلیفہ پہ پہ پہنچ کے ہم لوگوں نے احرام بانا گروب میں سے ایک آدمی نے احرام نہیں بانا اس نے کہا کہ میں بیمار اگر بیمار تھا تو کوئی دم نہیں بہانہ بڑا ہے تو پھر دم ہے میرا لڑکا تئیس سال عمر کا زندی ہے اللہ سے دعا مانگا کرو اصل حلیفی ذریعتی کے آیت پڑھا کرو ایک عورت نے تواف کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جیما کیا اس کے بعد سا بات ہوڑی عمرہ بھی برباد ہو گیا الحمدللہ عمرہ دوبارہ کریں دم بھی ادا کریں ہر کام میں نقصان ہوتا ہے آپ روز لکھتے ہیں میں نے کہا استغفال پڑھو باقی اللہ کے ہاتھ میں ساری دنیا میں جو نقصان ہوا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے ایسے وقت پوری دنیا میں نقصان ہے تمام مابی ٹیٹیں بیٹھ گئی ہیں چاکلیٹ کھانا حرام ہے کوئی حرام نہیں ہیرے پر ذکات کیوں نہیں ہیں اس لئے کہ ایک تو اس کی قیمت زیادہ ہے دوسرا ہیرہ ہر کوئی تھوڑا پہنتا ہے تو سال ہزاروں میں ایک پہنے گا ہمارے ایک ساتھی نے مدینے سے عمرہ کا احرام باندھا مکہ آکر احرام خراب ہو گیا رات کو اس نے اتار کر کپڑے پہن لیے پھر صبح عمرہ کیا جب کپڑے پہن لیے ساری رات تو دم پڑ گئی کپڑے نہ پہنتا تو کچھ نہ ہوتا میرے والدین عمرے کے لیے اتیارت اس دنیا میں نہیں ہیں میں بھائیوں کو لائے ہوں بلکہ سواب بھی ملے گا اور والد والدین عمرہ بھی کروئے کے بیوی کے حقوق جو ہے نا جی یاد رکھیں خامن پر یہ ہے کہ ایک تو اس کا نان نفقہ سکھنا یعنی گھر کھانا پینا پلدہ عزت احترام اور حقوق جو جیدی ہے باقی جو جہداد کا حصہ ہے وہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں کہ ابھی سے تقسیب کرنی شروع ہو گیا آپ اللہ حرم و سلمان کے بچوں کو صحیح معنوں میں صالح اور عالم بنایا ہے گندے خیالات آتی ہیں بد نظری بھی ہوتی ہے تو اللہ حاول دیانہ پڑھا کرو میکاز اعرام باندھا ہے مکہ آنے کے بعد عورتوں کو حیز آ گیا ہے دو دن کے بعد بدینے جانا ہے تو نہ جائیں نا پہلے بیٹھی رہیں پاک ہو کے عمرہ کریں پھر جائیں وہ آپ قیدی تو نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں آپ کہیں ہم نہیں جاتے ہیں بس تواف اور صفا کرنے کے بعد بالنی کا ٹوائے غلاف کعبہ کو چوما اعرام بھی لگایا غلاف کعبہ بالنی کا ٹوائے دم پڑ گئی غلاف کعبہ کو چومنا اور اعرام لگانا بلت ہے تواف کے ساتھوں چکروں میں اس دبا ہے بارہ آپ نے نہیں کیا دے اس کا کوئی دم نہیں ہے مجھے کمپنی نے کرپشن کیس میں نکال دیا ہے اب دوسری تلاش کر رہا ہوں بارہ دو رکعہ پڑھ کے اللہ سے دعا بنگا کرو میرے دوست کے بچے کو سانس کی بیماری ہے ایک تو اس کا علاج کروائیں دوسرے یہ ہے کہ صورت الفاتحہ نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلایا کریں محمد عمر انور نے آپ کو سلام کہا ہے وعلی السلام میں نے نفلی تواف شروع کیا لیکن پورا نہیں اب پھر کرو چونکہ شروع کرنے کے بعد وہ نفلی نہیں رہتا وہ واجب ہو جاتا ہے اب جا کے دوبارہ وہ تواف کرو میں پاکستان سے آیا عمرے کے لیے نیت نہیں کی نہیں اعرام باتا ہے اب آپ بتائیں کیا کہیں اب عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو عمرہ مسجد عائشہ سے کرو یا عرانہ سے کرو جب آپ مرے کے لیے رہتے ہیں اعرام ہی نہیں باندھا تو کیا کروے آئے تھے دو آدمی پاکستان سے مرے پہ آئے ہم نے اعرام نہیں باندھا ایک دس سال پتہ کا بچی بھی ہے یہاں اعرام باندھا بڑے جو ہیں وہ دم نے بچی پر کوئی دم نے میں دو مکان ہیں ایک میں رہتا ہوں ایک کا قرائے آتا ہے اور میں نے یہ بیٹریوں کے لیے وقف کیا ہے تو جب ان کو دو گے نا ابھی جو عامدنی ہے اسے زکاة دو گے حامدہ اولد کو اگر خامد دراغ دے دراغ دینا تو گناہ ہے لیکن دراغ ہو جائیں گے کہتے جی کہ ہم فقہ بھی زیادہ زور دیتے ہیں یہی حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے فدیتفقہ ہو یہی حضورت نے حکم دیا جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے اس کو دین کی فقہ آتا فرماتے اچھا کرتے ہیں جو فقہ پر عمل کرتے ہیں نہیں کرو گے تم اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں قرآن سے تو ایک نواز کی رکھاتے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کیسے عمل کرو گے حدیث پر عمل کرو گے مجھے ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ شاہ کی کتنی رکھاتے ہیں پیلے کتنی ہیں فرض کتنی ہیں فرض کے بعد کتنی ہیں لادم فقہ کے محطان وہ تحدیم کے دروادے پہ آنا پڑے گا میں کام میں پھنسا ہوا ہوں دو رکات پڑھ کے اللہ سے مانگو میرے والد کو شکر ہے اللہ سے شفاہ مانگو پاکستان سے عمرے کے لیے عورت آئی دیت کر دی حید آ گیا پھر وہ پتہ نہیں ہے حرم نہیں آسکتی حرم نہیں آسکتی بیٹھی رہے اپنے ہوتل میں جب پاک ہو عمرہ کرے پاک ہو بسل کر کے پھر عمرہ کرے اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا مقتدی کو پتہ ہی نہیں چلا کھڑا رہا اتنا بات نہیں ہوگی رکو میں چلا گیا اتنا بات ہو جائے گی اس کی صف والے آگے والے سب سجدے میں چلے گیا اس کو پتہ نہیں چلا کوئی آنکھوں پہ اینک لگائی ہوئی تھی کہ نظر کوش نہ آیا زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں اشرا کے دو رکات پڑھیں جائے تھے چار رکات پڑھیں جائے تھے قریبی رشتہ داروں میں جو بہنیں ہیں بھانیاں ہیں ان کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں عمرے والے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سہاں پھیر سکتے ہیں بیت اللہ میں کسی مقام کو جو نہ جائے نہیں مازی و حاجہ یا سلط کے کچھ لوگ مسجد الحرام کے طاق خانے میں نماز کے نیت بان لیتے ہیں یہ چونکہ حرم میں ہیں اس لیے ان کی نماز ہو جائے گی بائر ہوں تو اگلی سفر نظر آنی ضروری ہے اب ہم یہاں نماز میں ہمیں قوم سے اگلی سفر نظر آ رہی ہیں لیکن مسجد کے اندر ہیں نا اگر آدمی کو عمرے کے حکامات کا پتہ نہیں ہے بس اللہ قبول کرے نہیں ہے پتہ تو اب تو آگئے اب تو سیکھو کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی تو ہو گئی بس اور کیا ہوتا ہے طلاقوں کو سینگ ہوتے ہیں ظاہر منگل کی طبیعت خراب ہے اللہ شفاعتہ فرمائے جو بھی بیمار ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے اگر طائف جائیں گے تو واپسی بے حرام ضروری ہے زہر کی نماز اگر راستے میں ہو تو آپ نماز کا سر پڑھیں گے کیونکہ طائف جو ہے وہ اچھتر کلومیٹر سے زیادہ ہے مکہ میں رہتے ہیں عمرے سے طواب زیادہ افضل ہے میں نے عمرہ تو کیا ہے لیکن طواب میں میں نے کندہ دی نکالا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے سنت سے معلوم ہو گئے مدینہ سے واپسی بن احرام کہاں باتنا ہے احرام وہیں باتنا ہے یا حضور نے باتا ذلح ریفہ جو میکات ہے حرم میں آگے اگر مسافر ہیں تو ہمارا قصد پڑھیں گے امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے ایک شخص نے حلق سے پہلے عمرہ کا عمرہ کا عمرہ کھول دیا تین دن کے باپ مدینہ مراجرہ گیا باپسی بھی مسجد عائشہ سے دوسرے عمرہ کا عرام بانا اس صورت میں جمعہ بین احرام کہاں ہیں احرام کھول دیا جمعہ بین احرام احرام کہاں ہیں احرام کھول دیا دم پڑ گی اس پر اگر فجر کی سنت پڑھ نہیں ہو تو طواف کے چکر میں وقفہ کر سکتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر مبارک جو ہے وہ حقیب میں میرے بیٹے کا امتحان اللہ کامیاب کرے میں اور میری والدہ پہلی دفعہ عمرے کے لئے آئے ہیں ہم نے عمرہ ادا کر دیا ہے میری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی میں انہیں ہوتل لے کے چلا گیا بغیر بال منڈوائے احرام اتار دیا بال منڈوائے کے نہیں منڈوائے ابھی منڈواؤ بھی اور دم بھی دو طبیعت ان کے خراب ہو گئی بات تم نے نہیں منڈوائے میت عورت ہوتا ہے کون کو سل دے گا عورت دے گی اور کون دے گا مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں کسی سے پوچھ لینا یہ کسی نے کہا کنار کا چھلکہ سکا ہوا پیس کا سوپ بنا لیں صبح و شام ایک ایک کھانے کا چمچہ لیں پتہ نہیں کیا یہ بہت سیر کے لیے ہوگا اشارت و توہین و سنت کیسی جماعتیں جیسے باقی جماعتیں وہ کیسی وہ نرالی ہے وہ پیلے کپڑے پہنتے ہیں تم نیلے پہنتے ہو عجیبات بھی حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی فاتحہ کے بغیر نماز ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی لیکن اگر وہ آدمی خود پڑھ رہا ہو لیکن امام ہو پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہے تو پھر نہیں پڑھے گا دوسری عجیب میں منع ہے مقتدی اگر فجر کی نماز میں شریک ہو گئے دو رکار سنت نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لیں برزخ جو ہے یہ تو قبر جو ہے نا وہی برزخ ہے عالمِ ارواہ جو ہے وہ تو گزر گیا اب تو نہیں ہے نا عالمِ ارواہ ان لیین آسمانوں پر ہے رفیقِ عالی بھی آسمانوں پر ہے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں بلندہ آواز سے آمین جو کہتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے لیکن افضل یہ ہے کہ ایستا کہیں چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیض لائے کہ ایستا مانگا کرو آمد سعید خواہ کیسے عالم سے ان کے علاقے سے پوشو مجھے کیا بتا اللہ ما خدر حیات بکھروی جب میں ملے گی مجھے کیا بتا کیسے عالم ہیں پتہ تب لگتا ہے جب ملاقات ہو یا میں نے ان سے پڑھا ہو یا انہوں نے مجھ سے پڑھا ہو لبانی کے علامی کیا بتا ہے میرے دادا ابو کے ساتھ میرا اختلاف ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت مریم کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جائد رہی سجدہ کسی کو بھی جائد رہی اللہ کے سوا بس جب آگے پیشے عبارت نہ ہوں تو کیسے پڑھے آدمی بے پردگی کا معاملہ بہت ہے اللہ خواتین کو بھی ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے گروپوں کے ساتھ جو لوگ اپنے پہ آتے ہیں وہ زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں وہ ناجائز ہے زور سے دعائیں پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ وقت افضل ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھے میرا دوست ہر روز سالی سے باتیں کرتا ہے بلکل حرام ہے کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی کھانسی میں نماز میں کھانسی ہو یا کچھ نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی بات نہیں روزگار کے لیے استغفال کی عدد پڑھیں میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہی گناہ میں نے دوبارہ کیا تو دس دن کھانا نہیں کھاؤں گا یہ کونسا وعدہ ہے بھئی پھر بھی میں نے گناہ تو بوکھے لیں بھی گناہ کر یا بوکھا بٹینا تو اور جیادہ لڑتا ہے توبہ کرو اور کھانا مانا کھاؤ میں آپ کا درست سنتا ہوں اللہ قبول کرے والد انتقال کر کے اللہ مقفرت فرمائے اگر ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے اب بار بار عمرے کریں تواف کرو تو دیادہ افضل ہے میں نے پہلے عمرہ کرنے کے بعد دو نمبر بلیڈ استعمال کس کا مجھے پتہ نہیں ہے بلیڈ کیا جب اس طرح پھیرا وہ دو نمبر کیسے ہوا بارہ اگر بال ہے ٹھیک ورنہ اس طرح پھیرا نہ پڑے گا مکہ سوچ سوٹل بھی نواد ہو جائے گی بلکل نہیں ہوگی وہاں سے تو کوئی صرف نظر نہیں آتی میں نے تواف شروع کیا چادر نہیں ہوتا رہا حجہ اسر سے چار گدم آگے جا گئی چادر اتار ٹھیک ہو گیا پہلے بھی یہ سو دفعہ پوچھ چکا ہے کم سے کم ہمارے علاقے میں دبائی کے خلیفے کی طرف سے حج دی جاتی ہیں سرمایہ ادار کے فرض حجوں سے ادا ہوگی بلکل ہوگی کیوں نہیں ہوگی بادشاہ نے کچھ دیا ہے تینام ہے اسلام اور معاشرے کے لیے حاصل زوجہ کی حقوق میں فرق کیوں ہے کیسے فرق ہے مجھے وہ فرق لکھے بتائیں نا فرق کیسے ہیں خالی پلارڈ پر زکاة ہے بالکل زکاة ہے جس قیمت پر خلیف نہیں مارکیٹ ویلیو جو ہر سال ہوگی بچوں میں اگر وقفہ کریں تو جائز ہے بالکل بند نہ کروائیں باغ میں ان ٹھیکے میں لیا ہے تو زکاة وہ جو پیسے لے گا اس کی زکاة وہ دے گا جو تمہارے پاس پیسہ آئے گا اس کی تم دو گے غلافِ کعبہ کا چومنا منع ہے ایک آدمی گناہگار ہے اپنے گناہوں کا حساس ہے بار بار معافی بالکل معاف ہو جائیں گے توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے جو لوگ فوت ہوگئے ان کے لیے عمرہ کر سنیاں کر سکتے ہیں بہتر یہی ہوتا ہے کہ عمرہ کے بعد دو تین دن کا ففقہ گئے تاکہ بال نکل آئے اگر ایک عورت کو لکھو رہی ہے کوئی بار بھی ہر نواز کے لیے نیا وضو کریں اور نہیں کیا اندربیت رکھیں خواب جو آپ نے دیکھا ہے کسی اور مولی صاحب سے پوچھیں اللہ جن کی بھی اولادیں ان کو صالح اولاد تعفر بائیں جو بیمار ہیں شفاہ تعفر بائیں عمرے کے لیے آئے ہیں عمرہ کیا ہے زیارات کے لیے گئے مکا سے نکل گئے تو پھر احرام باننا پڑے گا صفاہ اور ملوہ کے ہر چکر میں اللہ و اکبر دکھر کے لیے اشارے کر دیں کی کوئی ضرورت نہیں زندوں کے لیے بھی آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں برے خیالات سے بجھنے کے لیے اللہ حول پڑھا کریں قوت حافظہ کے لیے یا قوی یا مدین اللہ کے نام پڑھا کریں اگر ہم نے کسی کے لیے عمرہ کیا تو سواب اللہ دنوں کو دیں گے حافظ محمد جمن کا بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے راج رشید نے آپ کی بہن کی تازیت کی اللہ ان کو جائے خیر دے اگر احرام کو ہم نے دھولی آگے بعد میں کفن کے کام آئے گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے رکھ لو ہنفی مسلک کے مطابق جہاں جمعہ کے شرائط نہ ہوں جمعہ نہیں ہوگا دوہر پڑھا کریں اگر پہلے سے جمعہ شروع ہے تو وہ جانے انہوں کا کام جانے ہنفی مسلک کے شرائط جو ہے مباضح ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ تواف کر رہا تھا کہ اُجھے نظر آیا ہے کہ اُس کے بال نظر آ رہے ہیں تو میں نے ہٹ کے کپڑا اُس کے سر کو ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیت کیوں ضروری ہے تاکہ تم کسی کی کہنے میں آ جاؤ اور وہ تمہیں صحیح راستے پر چلا سکے جادو کر کے پاس جا کے جادو کروانا کفر ہے اُس کے سر کو ٹھیک کر دیا ہے میرے کزن کے بچے حدیعہ کم دور ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے عورت اگر مسجد میں موجود ہے تو نوادِ جمعہ پڑھ سکتی ہے کیوں نہیں پڑھتی ہے باقی نوادیں پڑھ سکتی ہے جمعہ بھی پڑھ سکتی ہے عزیدیہ میں کام کرنے والا احرام بان کے عمرہ کر چکا دو دن بعد مسجد احشاء کیا بغیر احرام کیا گیا کوئی دم نہیں ہے مسجد احشاء میکات تو نہیں ہے ہل ہے ہم مکہ سے مدینہ منورہ عید پہ گئے باپسی پہ عمرہ نہیں کیا بلکل دم پڑ گیا میں ڈریلر ہوں کبھی کبھی میکات سے کوئی دھرنا پڑتا ہے آپ پر عمرہ ضروری نہیں ہے ہم نے دو چکر تواف کے لگائے پھر کوئی ضرورت پیش آگی چلا گیا اب دوبارہ دو کوئی شمار نہیں کریں گے ابتدا سے کریں گے میری ساری جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد دے میری بین کینسر ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے تواف کے دوران رمل بھول گیا کوئی بات نہیں کوئی دم نہیں غیر مسلموں کے کبرستان سے گزر تو ان کو سلام نہیں کہنا ہے مسلمانوں کو سلام کہہ سکتے ہیں اور دعا بھی مسلمانوں کے لئے کریں جو کافر مرگ ہے ان کے لئے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے ایرام والا آدمی بیماری کی وجہ سے اس کے پشاب کے قطرے نہیں رکھتے ٹھیک ہے انڈر ویہر یا اور کوئی جین نیچے پہن سکتا ہے ماں باپ کے لئے بلکل تواف کریں عمرہ کھریں میاں بیوی ریاض سے دو دن چھٹی کے لئے آئے عورت کو حید آگیا کیا عورت بغیر عمرہ اگر وہاں سے نیت نہیں کی تو ٹھیک ہے بغیر عمرہ کے چلی جائے اللہ ہر بیمار کو شفاہ عطا فرمائے کوئی عصروں کے باوجود بھی تنگ کرتا ہے اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کے شرط سے محفوظ رکھے اگر چار رکعات کی نیت کر کے دو پڑھ کے سلام پھیل لیا بعد میں دو پڑھ کے بلکل پھر بعد میں جب دو پڑھیں گے تو سجدہ صاف نہیں ہوگا ہاں سلام پھیل کے فرم کھڑے ہوگئے اب چار پوری کارلی اب سجدہ صاف کریں گے جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے میں پلال لیا ہے گھر بنانے کے لئے جب گھر بنے گا تو نہیں ابھی تو زکاة دو نا امام سجدے کی آیت پڑھ کے سجدے میں چل جائے مقتدی رکو میں چل جائے پھر بھی نمات ہو جائے گی واجب التواب حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں چوزری شعیب صاحب نے تازیت کی اللہ ازائی خیر دے وہ ہم کا کوئی علاج نہیں لا حول بھی زیادہ پڑھا کرو مکہ ٹاور کے نیچے نماز پڑھی آگے کوئی سب نظر نہیں آ رہی پھر نماز نہیں ہوگی شراب دوائی کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے مریم بوٹی مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے اللہ پاک سب لا اولادوں و اولاد سالح عطا فرمائیں واللہ اعلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض ورب العرش کریم نسألوگ بی اسمائیک الحسنہ والشفاتیکالعلا اللہم مرحم زافنا بجبر کسنا بشفنا بشف ملزانا فرحم موتانا وصریم دعانا ولا تخیم رجاءنا برحمتکر یا ارحم الراحمین اللہم نصر الاسلام والمسلمین اللہم محفظ سائل امیداد المسلمین حادل بردل امین فجل آمین وطمئنن سخان وخان الہیہم الدین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ماری ظاہری بادمی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سادے اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما قردداروں کے قرد اتا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں ترکتیں اتا فرما کوری دنیا میں دین کی جتنے مساجد ہیں مدارس ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کو یہود حنود اور قادیانیوں کے شرح سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں ہندوستان میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں روہنگیا میں ہیں یا اللہ جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں برما میں ہیں افغان میں ہیں یا اللہ سب کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما اللہم لا تجعلنا مذغت للماذرین لا تجعلنا اغرطا للاکلین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہم کن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على منبغا علينا اللہم کن بنا رعوفا رحیما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آبه وصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آبه